السلام علیکم دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ارتغل آن لائی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں پشاور جنرل ہاسپیٹل کے ویکینسیز کے بارے میں جی دوستو پی جی ایچ یعنی پشاور جنرل ہاسپیٹل نے حال ہی میں بہت ساری ویکینسیز کا اعلان کر دیا ہے جس میں بہت سے کٹیکری موجود ہیں اور آپ اس کے لئے بغیر کسی بینک چلان کے بغیر کوئی ڈاکومنٹس پرنٹ کر کے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لئے کے کار ارتغل آن لائن آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر کرے گا تعلیم سے وابستہ ہر قسم معلومات کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں شکریہ یہ ایک کٹیکری ہے اس میں منیجر پیشنٹ ریلیشنشپ پیشنٹ ریلیشن آفیسر اسسسٹن پیشنٹ ریلیشن آفیسر یعنی یہ پوسٹ ہیں اور دوسرا کلینک اٹینڈنٹ فرنٹ ڈسک آفیسر تو کلینک اٹینڈنٹ کے لئے تعلیم جو ہیں ایف اے ایف اے سی اور اس کے ساتھ ساتھ ون ایئر ایکسپیرینس اس فیلڈ میں آپ کا ہونا چاہیے فرنٹ ڈسک جو آفیسر ہیں اس کے لئے بی اے بی اے سی اور ساتھ میں ایک سال کا تجربہ اس طرح سپروائزر فرنٹ ڈسک اس کے لئے بی اے بی اے سی اور تین سال کا تجربہ اور باقی پوسٹوں کے لئے بی بی اے وغیرہ ایم بی اے دوسرا ہے ایکسچینج منیجر ایکسچینج کمیونیکیشن اس کے لئے تعلیم ماسٹر ہیں اور سات سال کا ایکسپیرینس دوسرا ہے ٹیلی فون اپریٹر آپ کو اگر ٹیلی فون اپریٹر کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی تعلیم بی اے بی اے سی کمپیوٹر سائنس میں توڑی سی مہارت اور کمیونیکیشن سکل آپ کی سٹرانگ ہونے چاہیے اور اسی فیلڈ یعنی ٹیلی فون اپریٹر میں آپ کا ون ایئر ایکسپیرینس لازمی ہے ٹیلی فون ایکسچینج ٹیکنیشن یہ ٹیکنیشن ہیں اگر کوئی کام جانتا ہے کوئی خرابی وغیرہ تو اس کے لئے جو دو یا تین سال کا ایکسپیرینس جو ہیں یہ ضروری ہیں اور انٹرمیڈیٹ ایڈوکیشن دوسرا ہے انجنیئرنگ کا شعبہ آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں الیکٹریکل ٹیکنیشن ہو گیا ہیلپر مینجر آئی ٹی ایڈمنسٹریٹر سسٹم انجنیئر نیٹورک ایڈمنسٹریشن آپ اگر ان پوسٹوں کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو آپ صرف اس ای میل پہ اپنی سی وی پی ڈی ایف یا وٹ فائل میں سنڈ کریں گے ای میل آپ نوٹ کر لیں اس ای میل پہ آپ اپنا سی وی سنڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس ای میل پہ سی وی سنڈ کرنے کا طریقہ کار معلوم نہیں تو آپ ارتغل ان لائن کے ہیلپ لائن 033-521-135 پر وٹسپ میسج کر کے یا کال کر کے بھی اپنی اپلائی کروا سکتے ہیں یا طریقہ کار جان سکتے ہیں اسی میں دوسرا جو ہے نا کچھ اور پوسٹ اناؤنس کی ہے پشاور جنرل ہاسپیٹل نے جس میں ہیلپر ہو گیا پرنٹر ٹیکنیشن ہو گیا ہیلپ ڈسک آفیسر ہو گیا کی پانچ آپریٹر ہو گیا ہارڈ ویر سپروائزر ہو گیا یعنی آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت ساری ایسی پوسٹے ہیں جو اناؤنس کر چکے ہیں پی جی ایس کی طرف سے پشاور جنرل ہاسپیٹل کی طرف سے جو لوگ ایڈوکیشن ہیں جن کی اچھی ایڈوکیشن ہیں ہیلپ ڈپلومے ہیں ان کے ساتھ یا ریڈیالوجی کا ڈپلومہ ہیں نرسنگ کا ہیں یا میڈیکل کے ڈپلومے ہیں تو وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں دوسرے اشتہار میں ریڈیالوجی کے کچھ پوسٹے ہیں مینیجر ریڈیالوجی سینئر ٹیکنیشن جنئر ٹیکنیشن ریڈیالوجی سٹاف نرس ڈسپنسر اور میڈیکل افیر اس طرح کے جو اناؤ پوسٹے اس میں موجود ہیں تیسرا ہے بائیو میڈیکل بائیو میڈیکل فیلڈ میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں فارمیسی اگر آپ کے پاس ہیں فارمیسی ہیلپر فارمیسی اسیسٹنٹ ٹیکنیشن تو اس میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں پیتالوجی اگر آپ کے پاس ہیں تو لیپ ٹیکنالوجی جنئر لیپ ٹیکنالوجیسٹ اس کے بعد ہیں لیپ انونٹری آفیسر اور لیپ اٹینڈنٹ بھی ہو گیا تو اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں سیکیورٹی فیلڈ میں بھی بہت ساری جو ہے نا ویکنسیز موجود ہیں فائرمن ہو گیا لیڈی سرچر ہو گئی سی سی ٹیو آپریٹر ہو گیا سیکیورٹی گارڈ ہو گیا سیکیورٹی آفیس سپروائزر تو ان پوسٹوں کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں جلد از جلد آپ اپلائی کریں کیونکہ اٹھارہ جولائی جو ہیں یہ لاسٹ ڈیٹ ہیں اٹھارہ جولائی کے بعد آپ اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اپلائی سیمپل ہیں کوئی بینک چلان نہیں ہے اگر کوئی نیٹ کے فیول آپ سے چلان لیتا ہے تو یہ ظلم ہے آپ صرف اپنی جو آپ کے موبیل میں ایمیل انسٹال ہے اور آپ کی ایمیل آئی ڈی بنی ہوئے ہیں اس ایمیل پر اپنی سی وی سنڈ کر دیں اگر آپ لوگوں کو معلوم نہیں تو آپ ہمارے ویڈسپ نمبر 033355355 پر رابطہ کر کے ہم سے یہ ایمیل لے سکتے ہیں اور یہ اشتہار بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں فل ایچ ڈی فارم میں مزید معلومات کے لیے ہماری یوٹیوب چینل اردہال انلائن سروس کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں شکریہ